بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز میں ہوں آپ کا مزمان طاہر نصیر ناظرین بہت دن ہو گئے کہ لالچی لوگوں کے موسن پاکستان سیفور احمان خان نیازی کے اوپر پروگرام نہیں کیا تو میں نے سوچا ہے تھوڑی سی کیونکہ ٹیم نے کچھ کام کیا ہے تو میں نے کہا ہے وہ کچھ حقیقت آپ کو بتا دی جائے اب راجہ ریاض صاحب کی گیرہ سالہ دوستی ہے کین بیربرز کے ساتھ اور وہ دوستی کیا کہتی ہے کین ہے کون کہاں کا رہشی ہے ترکش ٹائم بتایا گیا ترکی کی کمپنی بتائی گی لیکن راجہ ریاض صاحب آپ کی تو شفیق کے ساتھ بائیس سالہ پرانی دوستی تھی اس کو تو آپ نے پیسے نہیں دیئے اب نیا ٹوپی ڈراما آپ لے کے آگے ہیں لیکن بی فر یو ایس آر گروپ آف کمپنیز کے جو ممران ہیں ان کے لیے ایک حوالے سے یہ خوشخبری بھی ہے خوشخبری اس حوالے سے یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ جب اکاؤنٹ فریز ہوئے تھے تو جو محصوف ہیں سیفور حیمان خان نیازی انہوں نے اس وقت اکٹیویشن چارجز لیے تھے تو ناظرین اس وقت جب اکاؤنٹ فریز ہوئے تھے تو ہم لوگ یہاں پہ بیٹھ کے پروگرام کرتے رہے بی فر یو کے غریب ممران کو آگاہ کرتے رہے کہ خدا رہا اکٹیویشن چارجز مت دیجئے کیونکہ آپ سے سکیم ہو چکا ہے اب نیا ایک ٹوپی ڈراما کھیلا جا رہا ہے اچھا جو سکیور رینیکس کے نام سے جو کمپنی بنائی گی ہے جو ویب سائٹ کمپنی تو خیر نہیں ہے ویب سائٹ بنائی گی ہے اب سکیور کا ایس دیکھنے کیپٹل ہے مطلب سیفور حیمان خان نیازی آر کا آر کیپٹل ہے رینیکس کا مطلب ہے کہ راجہ ریاض اب آپ کو تھوڑی سی اور بھی بات بتائیں گے سکیور رینیکس کے حوالے سے کہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ترکی کی یہ ویب سائٹ ہے اور جو بین ہیں یا کین ہیں یا دین ہیں من ہیں جو بھی ہیں ایکس وائی زی جو بھی ہیں وہ ایک بریٹش ہے اچھا ناظرین آپ اپنے اردگرد ذرا نظر دھڑائیے کسی شخص کے ساتھ آپ کی گر ایک سال تک دوستی رہے تو آپ کبھی بھی اس کا نام بھولیں گے نہیں تو جو موٹیویشنل سپیکر ہیں بڑی اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں ان کو گیارہ سالہ دوستی کے شخص کا نام ہی بھول کر بار بار نیچے دیکھ رہے ہیں کہ یار اس کا نام کیا ہے پھر ایک جگہ پہ پورا نام بولا ایک جگہ پہ کین نام بولا وہ بھی دیکھ کے تو رجل ریاض صاحب خدا رہا مت جھوٹ بولیے کیوں امام کو بے وقوف بنا رہے ہیں اب آپ نے وہاں پہ جو چارجز رکھے ہیں آپ نے انڈریکٹلی اس پی ڈی ایف جو آپ دکھا رہے تھے اس کی کمپین بھی کر دی جو نیٹ ورکرز ہیں جو کمیشن ایجنٹ ہیں ان کو بتا بھی دیا ہے کہ یہ بڑے بڑے انماد آپ کو ملیں گے فونز ملیں گے آپ کو لیپ ٹاپ ملے گا ہزار ڈالر کا یار خدا رہا راج ریاض صاحب جو غریب ممران ہے ان کو ان کی رقم دیں کیوں ان کو ٹرک کی بتی کے بیچے لگا رہے ہیں پھر اس کے علاوہ آپ نے خلائی مخلوق کا ذکر کیا ہے آپ کو شاید یاد نہ ہو کیونکہ میں اپنے معاملات میں ہو جا رہا تو کل جو ہے وہ خلائی مخلوق کا عالمی دن منایا گیا ہے راج ریاض صاحب ذرا نوٹ فرما لیجیے گا کل خلائی مخلوق کا عالمی دن منایا گیا تھا تو آپ نے خلائی مخلوق کا ذکر کیا لیکن یہ بھی ذکر کر دیتے جی آج خلائی مخلوق کا عالمی دن ہے دوسرا آپ کو جو توصیف رحمان صاحب سے آپ جن کو خلائی مخلوق کہتے ہیں تو خلائی مخلوق جب اٹھاتی ہے تو نظر انسان نہیں آتا کہ وہ کہاں پہ گیا ہے تو آپ ویسے ہی اداروں کو اس سکیم کے اندر گسا رہے ہیں ہمارے پاس تو وہ بھی وائس نوٹ پڑا ہوئے ہیں آپ کے جو لالچی لوگوں کے اور آپ کی جو محسن پاکستان ہیں ان کا ایک وائس نوٹ پڑا ہوئے ہیں جس میں وہ ایک حساس ادارے کے ایک عالی آفیسر کا نام لیتے ہیں کہ اس نے ہمارے پاس دو کروڑ بے کی انویسمنٹ کی ہے پھر ہمارے پاس وہ بھی وائس نوٹ پڑا ہوئے ہیں جس میں جو صحف الرحمان خان نیازی ہے وہ فیاض الحسن چوہان کے مطلق بہت کچھ کہہ رہے ہیں لیکن ہمارے پاس وہ بھی وائس نوٹ پڑا ہوئے ہیں جس میں صف الرحمان خان نیازی یہ کہتا ہے کہ بھئی کیا ثبوت ہے لوگوں نے مجھے پیسے دیئے ہیں اب یہ آہستہ آہستہ ہم یہ وائس نوٹ بھی چلائیں گے جہاں تک سکیور رینیکس کے حوالے سے آپ کو بتا دوں کہ یہ یہ جو ویب سائیڈ ہے یہ ملیشیا میں بنی ہے اس حوالے سے ہمارے ٹیم میں بھی مزید کام کر رہی ہے اس کا ڈیویلپر کون ہے یہ کس نے بنائی کہاں سے یہ بنائی گی اور اس میں کون کون سے بیہائنڈ کون کون سے آتھر ہیں کون کون سے لوگ ہیں جو آپ جو بھی اپنا ڈیٹا دیں گے اس کو ویریفائی کریں گے یہ ساری چیزیں ہم ہماری آئی ٹیم اس کے اوپر کام کر رہی ہے ان کو کچھ چیزیں ملی ہیں تو میں نے ہلکی سی آپ کو ہنڈ دیا ملیشیا کی ابھی مزید ہنڈ میں جو پروو آئے گا میرے سامنے وہ آپ کو دکھاؤں گا تاکہ آپ کسی بھی ایسے ابہام میں نہ رہیں کہ ہم لوگ جھوٹ بول رہے ہیں اب سکیور رین ایکس مجھے یہ بتا دیں پوری دنیا میں ایسا کون سا شخص ہے کس کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ جناب لیابیلٹی قبول کرے گا اور کہے گا جی ہم ٹھیک ہے ہم آپ کو پیسے دیتے ہیں آپ کے جب بنک اکاؤنٹس اوپن ہوں گے تو آپ ہمیں پیسے ریفنڈ کر دی گیا یہ سارا ٹوپی ڈراما ہے کیونکہ سیفور ایمان خان نیازی کا اچھا یہاں پہ ایک بات آپ کو اور بتا دوں تو رجا ریاض نے یہ بھی کہا جی دوزار بیس میں فیملی ایشو تھا تو رجا ریاض صاحب آپ کا جو محسن پاکستان ہے لالچی لوگوں کا بھی اس کو اگر معلوم تھا کہ کراوڈ فنڈنگ بین ہے نیٹ ورکنگ بین ہے تو وہ مزاربہ کا لیسنس بھی لے سکتا تھا اگر آپ کے پاس مزاربہ کا لیسنس ہوتا تو آپ اس نہج پہ نہ پہنچے جہاں پہ آپ آج پہنچے ہیں پھر آپ نے عدالتوں کے اوپر بھی تنقید کی آپ نے عدلیہ کے اوپر بھی اپنی ویڈیو میں تنقید کی تو آپ کے تو محسن پاکستان جو سیفور ایمان خان نیازی ہمارے نزدیک کیونکہ پبلک چیٹنگ ایڈ لارچ کا کیس ہے ہم ان کو فرائڈی کہیں گے نوسرباز ہی کہیں گے انہوں نے ہمارے خلاف بھی عدالت میں کہا تھا کہ یہ ویڈیو بناتے ہیں اور خود ہی جج اور خود ہی وکیل بن جاتے ہیں ہماری ویڈیو اٹھا گے دیکھ لیجئے گا اور آپ کی ویڈیو جو ہم نے دیکھی ہے جو ہمارے پاس محفوظ ہے جس میں آپ خود عدالتوں کے اوپر تنقید کر رہے ہیں تو وہ کیا ہے کہ آپ جج بن گئے ہیں کہ آپ وکیل بن گئے ہیں آپ نے تو ہمارے ساتھ بھی جھوڑ بولا تھا جب سیفور احمان خان نیادی کے اسلام آدھائی کورڈ میں زمانت کی درخواست دائر ہوئی تھی تو آپ نے کہا تھا جی میں ان کے لیگل ٹیم کا ہیڈ ہوں کیا وہ جھوٹ نہیں تھا وہ وائس نوٹ ابھی بھی ہمارے پاس پڑھا ہوئے ہیں تو رجعہ صاحب یہ جو سکیور رینیکس کے نام سے جو آپ ایک نیا چورن بیچ رہے ہیں نیا منجن آپ صرف اچھا آپ لوگوں کو آپ نے وہ جو پی ڈی ایف فائل جو شیئر ہوئی ہے اب ڈبل این اور ایک این کا بھی چکر ہے وہ بھی ہم کل کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ ڈبل این کا اور ایک این کا چکر کیا ہے ایک این کی جو ویب سیٹ ہے وہ اگزسٹ نہیں کرتی وہ آپ تمام جو بی فور یو کے متاثرین ہیں وہ سکیور رینیکس کے نام سے ان کی پی ڈی ایف پہ دیکھیں وہاں پہ ایک این ہے جبکہ ان کی ویب سیٹ پہ ڈبل این ہے یہ ٹوٹلی آپ سے گیم کر رہے ہیں انہوں نے آپ کو ویڈرال نہیں دینا ایج سے پہلے تو کسی صورت ہی ویڈرال نہیں دے سکیں گے اب دو ہفتوں کا ٹائم انہوں نے مانگ لیا جی دو ہفتوں میں آپ کے اکاؤنٹس ویریفائی ہوں گے اور پھر دیکھا جائے گا کس کس کے اکاؤنٹ ویریفائی ہوئے ہیں ان کو ویڈرال ملے گا اور پھر فور ایکس کا فرمولہ ٹوٹلی ٹوپی ڈراما جھوٹ بولا جا رہا ہے راجہ ریاض صاحب فرنٹ مین بنے ہوئے ہیں ملک نوید صاحب جن کو اس کمپنی کا سپوکس پرسن منایا گیا ملک نوید صاحب کو نیپ کو نوٹس بھی محصول ہو چکا ہے اب دیکھتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا کرتے ہیں نیپ کو جو نوٹس آیا ہوئے ان کو کیونکہ آلریڈی ایک نوٹس ہوا تھا اس میں یہ پیش نہیں ہوتے کل کے پروگرام میں نوٹس بھی آپ کو چلائیں گے اور پھر گیرہ سال کے مراسم رایہ ریاض صاحب آپ کو کین کا نام ہی یاد نہیں اور آپ بار بار دیکھ رہے ہیں کہ کیا نام ہے تو کیوں آپ جوٹ بولتے ہیں آپ نے بی فور یو کی جو متاثرین ہیں نا تو ان کو ان کا کیپٹل واپس کرنا ہے یہ ٹوٹلی آپ نئی سیل لینے کے لیے مارکیٹ سے نئی کریم اٹھانے کے لیے آپ نے اب سکیور رینیکس کے نام سے ایک نیا منجن بیچنا شروع کر دیا آپ نے کہا جی ترکی کی یہ ویب سائٹ ہے آپ ثابت کر دیں کہ یہ ویب سائٹ ترکی سے بنائی گئی ہے ملیشیا میں یہ بنی ہے ویب سائٹ میں یہ بھی ثابت کروں گا کہ یہ جو آپ نے ڈومین پرچیس کی ہے ملیشیا سے یہ ڈومین پرچیس کی ہے اور سکیور رینیکس نام اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس کا مطلب سیفور رحمان اور رینیکس آر کا مطلب راجہ ریاض ہے آپ لوگ صرف فراڈ کرنے کے لیے ہیں مارکیٹ میں آپ نے پاکستانی عوام کو کچھ نہیں دینا اس سے پہلے بھی آپ نے اب دوبارہ کہا جی چودہ دن ورکنگ ٹائم ہم لیتے ہیں اس میں آپ کا اکاؤنٹ ویریفائی کریں گے تو آپ کو یاد ہوگا کہ جب ماضی میں آپ کے اکاؤنٹ فریز ہوئے تھے تو سیفور رحمان خان نیازی نے ایکٹیویشن چارجز لیے تھے اب یہاں پہ جو آپ ڈراما کھیل رہے ہیں انسان خطاؤں کا پتلہ ہے اب کہہ رہے ہیں جی کسی کے نام کی سپیلنگ کی مسٹیک ہوگی کچھ ایسی چیز ہوگی تو دس ڈالر وہ دے گا تو خدارہ اب دس ڈالر کرتے کرتے کیا پتہ آپ کے اپنے ہی جو آئی ٹی کے لوگ بیٹھے ہیں وہ تمام کے نام ہی غلط کر دیں کسی کا اے بڑا کر دیں کسی کا اے چھوٹا کر دیں این بعد میں کر دیں ایف پہلے کر دیں تو کیوں لوگوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں آپ یہ کہہ دیں کہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں آپ نیپ کا ریفرنس جو سیفور ایمان خان نیازی کے پر دائر ہوا ہے اس کا جو فیصلہ آئے گا آپ کہیں اس کے بعد ہم ڈیسائیڈ کریں گے اب اب درمیان میں سکیور رینیکس کے نام سے دوبارہ ٹوپی ڈراما کھیل رہے ہیں عوام کو لوٹ رہے ہیں خدارہ ایسا مت کیجئے کیونکہ جو بددوائیں ہیں وہ عرش ہلا دیتی ہیں اور آپ کا تو ماضی بھی اس قدر خطرناک ہے کہ آپ اس وقت بھی لوگوں کی بددوائیں لیتے رہے اور کیا کچھ نہیں کیا آپ نے وہ آنے والے دنوں میں بھی ہم آپ کو بتائیں گے تو ناظرین سکیور رینیکس کے نام سے جو ویب سیٹ بنائی ہے ٹوٹلی ڈراما ہے اس کے پیچھے سیفور ایمان خان نیازی ہے راجہ ریاض فرانٹ مین بنا ہوا ہے ملک نوید رائٹ ہینڈ بنا ہوا ہے اس میں اب یہ دوبارہ کہہ رہے ہیں جی انٹرنیشنل لیڈرز نیٹ ورکر اس میں انویسمنٹ کر سکیں گے بیسیکلی وہ پیغام آپ کو دے رہے تھے کیونکہ اگر انٹرنیشنل نیٹ ورکر اس میں انویسمنٹ کرتے تو راجہ ریاض کبھی آپ کو یہ نہ بتاتے کہ آپ اتنا اکاؤنٹ اگر ایک سو یا دو سو ڈالر آپ کو موبائل فون گفٹ کیا جائے گا لیپ ٹاپ گفٹ کیا جائے گا دوبارہ سے ایک نیا ٹوپی ڈراما تاں کے آپ ان کے پاس انویسمنٹ کرو یہ آپ کو دوبارہ سے چونہ لگائیں لیکن پھر میں کہہ رہا ہوں سکیور رینیکس میں آپ کو پیسے نہیں ملیں گے اگلے پروگرام تک لے اپنے مزمان طاہر انسیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ